اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے میمان ہیں محمد نمان اسلام جو لیکچرر ہیں گورنمنٹ کالیج فیصلہ آباد میں سابق سٹوڈنٹ ہیں گورنمنٹ ہائی سکول بنباجوہ کے ان کا تعلیمی کریئر انسپائرنگ ہے آج ان سے ہم موٹیویشنل سٹوریز پوچھتے ہیں کن ہوں نے کن حالات میں اپنی تعلیم کو پایا تکمیل تک پنچایا کون کون سی دشواریاں ان کے راستے میں آئیں اور ان دشواریاں کو انہوں نے کیسے عبور کیا تو پہلے مقصد سا طورف نمان اسلام صاحب سے ہم انہی کی زبانیں پوچھتے ہیں جی نمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دن سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں محمد یوسو بٹی صاحب کا انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بن بانچوا کے لوگوں سے محاتب حسابون اس انٹرویو کے ذریعے اس دردی کے لوگوں سے جس دردی سے میرا خمیر اٹھا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچیف کیا ہے اس گاؤں میں میں پیدا ہوا اسی گاؤں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور جو کچھ بھی اچیف کیا اسی گاؤں میں رہ کے کیا اور میری لائف میں جن جن لوگوں نے کنٹیبیوٹ کیا مجھے آگے لے جانے میں مجھے انسپائر کرنے میں مجھے موٹیویٹ کرنے میں وہ سارے لوگ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو لوگ ڈاکٹر محمد اسلام ساجد کے نام سے جانتے ہیں گیارہ سار پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسری شہسیت جو اس وقت میرے پہلوں میں ہیں میرے استاد محمد یوسف بھٹی صاحب ان دو خستیوں نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا اور انہوں نے مجھے جس طرح سے بھی موٹیویٹ کیا اس کو اگر میں سنگل سینٹنس میں ڈسکائب کرنا چاہوں تو یہی ہے کہ میری سٹوری ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی شہس کی سٹوری ہے جس نے وسائل کی ادم دستیابی کی صورت میں محمد یوسف بھٹی صاحب جیسے استاد کے زیر شفقت اور زیر نگرانی ہمت نہ ہارنے کے سبق کو یاد رکھا اور ہمت نہ ہار کے اپنے جذبے کو قائم رکھ کے اور ہز گھزتے دن کے ساتھ اپنے جذبے کو مزید بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے عظم کو جاری رکھا تو اس وقت میں انگلیش ٹوٹیچر کا لیکچرر ہوں اور میری پریزنٹ پوسٹنگ گورنمنٹ میوسپل گریجویٹ کالیج جڑاوالا روڈ فیصل آباد میں ہے اور میری جو تعلیم ہے وہ ہے ایمفل انگلیش ٹوٹیچر اور اس آب میں سب سے بڑا کنٹیگویشن میرے گاہوں بان باج رکھا ہے محترم ناظرین آج ہماری جو نسل ہے وہ وسائل کا رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم نے ایسے ایسے طلبہ کو دیکھا ہے جنہوں نے وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے ان میں ایک تو آپ کے سامنے مجود ہیں ہم منمان اسلام ایمفل انگلیش میں کر چکے ہیں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے میٹرک میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا میں ٹاپ کیا تھا ہمان صاحب کچھ میٹرک کرنے تک کی یاد دیں کہ ان کے نسازہ سے آپ نے پڑا کیسے آپ انسپائر ہوئے اور کیسے آپ نے سکول کو ٹاپ کیا اثر گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا سے میں نے سن دو ہزار میں میٹرک کیا اور میٹرک میں نے اس سے ٹوٹل مارکس ہوا کتے تھے آٹھ سو پچاس ایک فیفٹی اور میں نے سیون تھرٹین آوٹ اف ایک فیفٹی مارکس لیے اور سکول میں نے فرسٹ پوسیشن حاصل کی اور سیالکورٹ پریس کلپ کی طرف سے مجھے خاجہ کیپٹل سروش محمد شہید گولڈ میڈل سے نوازہ گیا اور گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارے ڈسٹکٹ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا اور میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب بر کے ہائی سکولز میں گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا ہے جب ہم کسی ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ادارہ بیسیکلی کیمپس نہیں ہوتا ادارہ اس کیمپس کے اندر آپریٹ کرنے والی ایبسٹرکٹ باڈی ہوتی ہے کیمپس تو چینج کیا جا سکتا ہے کیمپس بیسیکلی بیلڈنگ اس کو ڈیمالش بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ری بیلڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ادارہ اس کے اندر آپریٹ کرنے والے والی ایک ایبسٹرکٹ باڈی ہوتی ہے گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا ایس اینسٹیجوٹ پاسیت ایک ادارہ پنجاب بر کے اداروں میں سب سے آگے ہیں یہاں کے اسادسہ یہاں کے طلبہ کا موٹیویشنل لیول اور یہاں کے ٹیچرز کی ڈیڈیکیشن اور یہاں کا اوور آل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا مجھے اسفائر کیا آگے سے آگے نکلنے کے لئے اور گورنمنٹ ہائی سکول بان باج رکھا میں وہ چیز جس نے مجھے زیادہ بوسٹ اپ کیا وہ تھا یہاں کا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ یہاں پہ مجھے بہت مقابلے کی فضاء مجیسر آئے اور اس مقابلے کی فضاء نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آگے نکلوں اور ایک میرے ٹیچر جن کو میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا لیکن میں یہ پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں جن جن اساسا سے یہاں پہ پڑھا وہ سبھی اساسا اپنی اپنی جگہ پہ بے مثال ہیں اور اگر میں ان کے درمیان کمپیریزن کرنا چاہوں تو وہ کمپیریزن شاید جسٹی فائٹ نہ ہو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا میرے تمام اساسا بے مثال ہیں اور اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملے اپنے اسادسہ کی قدم بوسی کا تو وہ میرے لئے بہت بڑا شرف ہوگا لیکن ایک ٹیچر جن کو میں اسپیشلی منشن کرنا چاہوں گا وہ ہے سر محمد آزم جن کا تعلق ہمارے نیبرنگ کسو والا سے تھا ان کی جو پیڈاگوجیکل سکلز تھی جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ بہت اچھا تھا وہ ہمیشہ طلابہ کو اپنی سطح پر نہیں لاتے تھے بلکہ ہمیشہ خود طلابہ کی سطح پر آ کے بات کرتے تھے اور ان کی جس سکل نے مجھے بہت زیادہ انفلوز کیا وہ یہ تھا کہ وہ منیموم ورڈز میں میکسیمم بات سمجھا رہتے تھے اور ان کے بعد سر محمد ارشاد کحنو صاحب جن کا تعلق ہمارے نیبرنگ ویلیج کرن لالی سے ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے ان میں بھی یہی ہوئی تھی کہ وہ منیموم ورڈز میں میکسیمم بات سمجھا رہا کرتے تھے اور ایک مشکل کانسیپ کو بہت ایزی وے میں انکلکیٹ کر دیتے تھے ہمارے مائنڈز میں تو میرے آئی سلیوٹ آل می ٹیچرز اور میرے تمام اساسا جن سے پڑھنے کا مجھے موقع ملا انگلیش میں ہم ایک ورڈیوز کرتے ہیں کینونائیز 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 کی میننگز ہوتے ہیں کسی کو ایک دیوتا کا درجہ دیتے ہیں اور اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ زندگی میں کسی کو کینونائیز کر سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ہائی سکول بان باجوا کہ وہ ٹیچرز جن سے میں پڑھا I want to کینونائیز نمان صاحب ٹینتھ کلاس میں آپ کا جین طلبہ کے ساتھ کمپیٹیشن تھا ذرا ان کو اپنے ذہن میں لائیں آج وہ کس مقام پر ہے جی ایک میرے بڑے اچھے دوست تھے حافظ محمد کمر صاحب جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے اور بہت اچھے کمپیٹیٹر بھی تھے اور کلاس کے ہاتھ ٹیسٹ میں ہمارا ایک اور دو نمبر دوست کا ڈفرنس ہوتا تھا کبھی وہ ایک نمبر آگے کبھی میں ایک نمبر آگے کبھی وہ دو نمبر آگے کبھی میں دو نمبر آگے تو یہ کمپیٹیشن ہمارا ہمارا اکیل دو سنہار howls ہمارا انی اٹھ پر Eren انیو کرسیت کے اچھے دیز میں جاد ہو اور اس کمپیٹیشن نے ہمیں بہت ہیلی ان نمبر آگے کبھی ہمساہون دو، کھولڈی کہنے ہم لیت رویٹ یا COIs میں لے جانے اچھی ہم جانے کسکون کلاسا سابگر اور میں ہوں اور اپنے منشات دونوں کے کانسپس بہت کلیر ہو گئے ہمارے مارکس بھی کافی اچھے تھے میرے میٹرک میں سیون تھرٹین مارکس تھے اور حافظ بھولت کمر صاحب کے سیکس سیونٹی سیکس مارکس تھے تو وہ اس وقت انجینئر ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹسز نائن میں جب میں نے پل جان پابلک سروس کمیشن کا ایکزام کوالیفائی کیا اور انٹروی کوالیفائی کیا لیکچر شپ کے لیے تو مجھ سے چونکہ میرا پریویس اکڈیمک ریکارڈ تھوڑا بہتا تھا تو مجھ سے سائنس سبجٹس سے لیٹڈ ٹویلو قویسٹنز کیے گئے اور الحمدللہ میں نے ٹویلو میں سے الیول قویسٹنز کو پروپرلی آنسر کیا حالانکہ اس وقت مجھے سائنس سبجٹس پڑے ہوئے نائن ایرز ہو چکے تھے لیکن میں نے کو پروپرلی آنسر کیا ایک قویسٹن ایسا تھا جس پہ مجھے ساری کہنا پڑا اور میں ان کو اچھی طرح آنسر کر پائے ریزن یہی تھی کہ میٹرک میں ایک ہیلڈی ہیلڈی کمپیٹیشن نے ہمیں اپنے کانسٹس کلیر کرنے کا موقع دی اگر میٹرک میں جو ہمارا سلیبرس ہے ہمارا کنٹینٹ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اگر اس پر ہمیں ابور حاصل ہو جائے اور اس کے جو کنسپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو یہ آگے چال کر بڑے مقیش صاحبات ہوں گے جی سار بہلکل ایسے ہی ہے بلکہ میں آج کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور سپیشلی ہمارے بن باجوا گاؤں کے جو سٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں میٹرک ایفیسی اور آنورڈز جو بچے پڑھ رہے ہیں میں اسے ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی ایڈیوکیشن کو کوانٹیٹیٹیو نہیں بنائیں کوالٹیٹیٹر بنائیں آپ کی جو کوالٹی آف لرننگ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے آنف آچوڈیوٹی ہماری یود اس وقت زیادہ مارکس زیادہ پرسنٹیج اور زیادہ سی جی پی اے کے چکر میں ہے زیادہ سی جی پی اے جو ہے وہ بلکل بھی کسی کو اس طرح سے انٹریس نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کے سی جی پی اے کو دیکھ کے تو یہ سمجھے کہ آپ بہت کوالیفائیٹ ہیں آپ کی ریل کوالیفیکیشن آپ کی کمپیٹنس ہے آپ کی کانسپٹس کلیر ہونے چاہیے سو آپ نے کانسپٹس کو کلیر کریں کانسپچول سٹڈی ہونی چاہیے شارٹکٹس کے چکر میں کبھی نہیں پڑے you always you must desire to study more and more ہمارے اچھے انفارچنیٹلی سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ریلی میٹس سا مٹیریل مل جائے شارٹکٹ سیلی بس مل جائے جس کو ہم پرپیر کر کے تو اچھا سی جی پی سکور کر سکیں اور وہ بچے اندھا لانگ رن پیچھے جا جاتے ہیں اور اندھا لانگ رن وہ بچے زیادہ آگے نکل پاتے ہیں جو زیادہ کانسپٹس کلیر کر کے آئے ہوتے ہیں اگر میں میں اپنی مثال دوں تو ابھی سن نے تو مجھے میٹس تک کے قریب کے بارے میں کوسٹن کیے لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میٹس کے بعد میں نے گورنمنٹ دیگری کالے ڈسکا سے ایف ایسی کی اور ایف ایسی میں میں نے دیگری کالے ڈسکا میں فرس پوزیشن حاصل کی اور یہ وہ دور تھا 2001 اور 2002 کا کہ جب بند باجو سے ڈسکا جانے کے لیے روڈ کی حالت انتہائی خراب تھی اور لوکل ٹرانسپورٹ کی حالت بہت حراب تھی مجھے یہاں سے ڈسکے جاتے کالے تک پہنچتے ہوئے آلموسٹ نائنٹی منٹس لگتے تھے اور اتنا ہی ٹائم واپس آتی ہوگتا تھا تین گھنٹے ٹرابلنگ میں ضائع ہوتے تھے ٹرابلنگ اور میں کالے سے واپس آکے یہاں پہ ہوم ٹویشن بھی پڑھاتا تھا اور اس کے ساتھ میں اپنے ایکسپینسز کالکورے کرتا تھا اس کے بعد ایفیسی کے بعد فردر سٹیڈیز کے لیے کسی کالیج میں یونیوستی میں ڈمیشن لینے کے لیے ٹو بی ویری فرنک وسائل انہوں نے مجھے میرے مرال کو کیب کیا مجھے بوسٹ کیا مجھے انکریج کیا اور مجھے موٹیویٹ کیا کہ وسائل سب کچھ نہیں وسائل کی اپنی 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 ہے لیکن وسائل سب کچھ نہیں ہے وسائل کی کمی کو کافی حد تک پورا کر سکتی ہے سو آئی وز ناظرین ازان ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کچھ شارٹ بریک لینے پڑی نمان صاحب آپ بات کر رہے تھے وسائل کی اہمیت تو ہے لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے جی اگر بندے کا ہو تو بندہ ہر ڈل ہر رکاوٹ کو کر سکتا ہے تو آپ نے وسائل کی کمی پر قابو پایا اور آج الحمدللہ بائزت پوسٹ پر مجود ہے آپ کے کریئر میں آپ کے والد کا رول کیا ہے کتنی انہوں نے آپ پر محنت کی اور کس سبجیکٹ میں انہوں نے کی اور کس سبجیکٹ میں آپ کو اپنے والد کی وجہ سے برطری حاصل رہی آنسر بہت شکریہ جو کنٹیبویشن میری لائف میں اس کے بارے میں کچھ کہ سکوں حق تو نہیں ہو سکتا نمان صاحب کو ناظرین محمد ڈاکٹر محمد اسلام بانباجوہ میں انگریزی کے بہت اچھے استاد تھے اور انہوں نے بے شمار طلبہ کو انگریزی سکھانے میں اہم کردار ادا کیا وہ اس وقت بہت اچھے انگریزی بولتے تھے لکھتے تھے اور پڑھاتے تھے جب علاقے میں کوئی انگریز بولنے والا مجود نہیں تھا تو یہ ان کے ساپ زیادے ہیں جی جی سر میرے والد محترم ڈاکٹر محمد اسلام ساجد 1933 میں وہ بانباجوہ میں پیدا ہوئے اور بہت ٹیلینٹڈ سٹوڈنٹ تھے اس اقت پلچار میں گورڈن کالیج راول پنڈی اور گورنمنٹ کالی لاہور یہ دو اچھے تعلیم اطارے سمجھ داتے تھے میرے والد محترم نے گورڈن کالیج راول پنڈی سے گریجوشن کی اس کے بعد پاکستان میں ایک امریکن انسٹیٹیوٹ ہے مری لینگویج سکول اس کے دو کیمپس ہیں ایک کیمپس مال روڈ مری پہ ہے اور تورسہ کیمپس کراچی میں ہے یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں سارے سٹوان ہوتے ہیں وہ لوگ جو یورپ اور امریکہ سے بنام کرتے ہیں اور جب پاکستان میں آتے ہیں ڈیفرن پروجیکس پہ کام سیکھنے ہوتی تو ان کو پاکستان کی نیشنل لینگویج اور پاکستان کی ریجنل لینگویج سکھانے کے لیے یہ دارہ کیا گیا ہے مری لینگویج سکول میرے والد محترم انہیں چھبی سال مری لینگویج سکول گے ٹیچھے کی اور اپنے سٹوڈنٹس کو اردو اور پاکستان کی ریجنل لینگویج سکھایا کرتے تھے اور ان سٹوڈنٹس کو اردو اور پاکستان کی ریجنل لینگویج سکھانے کے لیے ٹیچر کو انگلیش میں بہت کمپیٹنٹ ہونا بہت دروری تھا کیونکہ ان کو جو کچھ بھی ایکسپلین کرنا تھا وہ سب انگلیش میں کرنا تھا جس سبجیٹ میں والی دو مہترم زیادہ انٹرسٹر تھے وہ انگلیش لٹریچر اور کمپیٹیو سٹی آف لینگویج اور انہی کا انفلیمس ہے کہ میں جب میں میکرک میں اور فرسی میں تھا میں میں سائنس میں میں لیکن میرا جو سپیشل انٹرس تھا انگلیش لٹریچر میں اور اس انگلیش اور اس ہم 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 مہترم مہترم انفلوینس بہت زیادہ ہے اور اس کو ڈسکائب کرنے کے لئے میرے پاس وہ ورڈز بلکل نہیں ہیں جن ورڈز میں اس بات کا اظہار کیا جائے جائے رمان صاحب آپ نے گورنمنٹ ڈگری کالج ڈسکا سے کی اور بہت اچھے نمبر آسل کی بلکہ تاب کی اپنے اپنے انسٹیوٹ کو ڈسکا ڈگری کالج میں طریقی روایات کا بہت اچھا کالج ہے آپ وہاں کس تیچر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے سر جس طرح اب آپ سے گورنمنٹ ہائی سکول باند باجوہ کے بارے بڑھ کے ایک ہے اور الحمدللہ یہی فضا مجھے گورنمنٹ ڈگری کالج ڈسکا میں اثر آئی وہ تمام تیچر جن سے میں پڑھا وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں کمپیریزن کرنا میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کہہ پاؤں کہ فلان ٹیچر بہت اچھے تھے اور خدا نستہ کے اتنے اچھے نہیں تھے وہ سارے ٹیچر ایک سے بڑھ کے ایک ہیں اور میرے لیے میرے ماں باپ کے بات میرے وہ ٹیچر سب سے زیادہ قابل احترام ہیں لیکن وہ ٹیچر ان کے ساتھ تھوڑی زیادہ اٹیچمنٹ ہو اس سنس میں میں بات کروں کہ جن کی زیادہ کربت مجھے نصیب ہوئی وہ تھے پروفیسر شفقت اکوال چیما صاحب کیمسٹری کے پروفیسر تھے اللہ تعالی مجھے زندگی دے اور ان کے اکوال مزید بلند کرے میری دعائیں میری نیک تمنایں مجھے لئے ہیں ہم نے کمسٹری کیمسٹری انہوں نے کیمسٹری کو کیمسٹری ہمیں دوسرے انگلیش کے بعد میرا سیکنڈ فیوریٹ سبڑک لانگی اور اگر میں انگلیش کی طرف نہیں آتا تو پھر افکورس مجھے مجھے کی طرف جاتا اور ایک یاد ایک سپیشل میموری جو شفقت اکوال چیما صاحب کے ساتھ ریلیٹر ہے وہ یہ ہے کہ 2001 میں فرس یر میں میرے کے میسٹری میں 88 مارکس آئے 88 نمبر انگلیش میں اس وقت 80 مارکس لینا کافی اہمیت رکھتے تھے اور گورنمنٹ ڈگری کارے ڈسکا کی تاریخ میں پہلی دفع ایسا ہوا کہ کسی سٹوئرن نے 80 سے زیادہ نمبر لیئے میسٹری میں ارمو میں تھا میں 88 سٹوئرن اور ایکسٹر کوچنگ تو میرے فہر کی بات تھی بہت اچھا مجھے لگا جب میرے اتنے اچھے مارکس آئے کے مستری میں لیکن اس سے زیادہ اچھی فیلنگ پیدا ہوئی پیدا پیدا شفکت اکبال چیمہ صاحب کے رییکشن سے ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد تقریب میں ایک ہفتہ تھا کہ پیدا چلتی رہی کہ شفکت اکبال چیمہ صاحب جس بھی کلاس میں جاتے وہاں کے سی آر کو میری کلاس میں بیٹھے کہ جب میں کلاس میں حاضر ہوتا تو پوری کلاس کے سامنے میرا ہاتھ اُلند کر کے پوری کلاس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھے کہ دیکھیں یہ وہ بچہ ہے محمد نومان اسلام جس نے میری کلاس میں شفکت والچیمہ کی کلاس میں پڑھ کے بغیہ ٹوشن کے اور اس وقت کافی سی ٹوشن پڑھتے تھے تو ان سب کو کہتے کہ آپ ٹوشن پڑھنے والے سی ہیں اور اس بچے نے بغیہ آٹھ اٹھاسی نمبر لیے تو ان کا یہ جو اگزیجیڈیٹر سٹائل تھا کہ اٹھاسی نہیں اسی اور آٹھ اٹھاسی وہ بہت انٹرسٹنگ تھا اور مجھے اس سے بہت انکریجمنٹ ملی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے ایک ٹیچر مجھے اس انداز میں شابش دے رہیں اور اس شفقت اکبال چیز کمال کٹیچس نمان صاحب آپ نے ہمیں انگلیس کیا اور ہمیں انگلیس کرنے کے بعد پھر آپ نے پی پی ایس کا امتحان دیا پی پی ایس کے امتحان میں آپ نے کامیہ بھی کیسے حاصل کی کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے آج تو بڑھ کے لوگوں کی یا پی پی ایس کے امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں اور انٹریو پاس کر سکتے ہیں تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں 2009 میں لیکچرشپ کے لیے پی پی ایس کا ایکزام کوالیفائی کیا اور اس وقت میرے مقابلے میں 21,000 something ڈیرز سے 21,000 ڈیرز پورے پنجاب میں اور ان 21,000 something میں فائنل ویڈیرز میں چالیس وانگ پر تھا اور مقابلے میں اف کوس وہ سٹورنٹس تھے جنہوں نے پچھلے تین سالوں میں مختلف یونیورسٹیز میں پوزیشنز لے رکھی تھی اور پنجاب کے اچھے کالیجز اور یونیورسٹیز کے ریگولر سٹورنٹس مرے مقابلے تھے اور میرا اکڈیمک ریکارڈ یہ تھا کہ میں نے فسی کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گریجویشن پرائیویٹ کی از ایکسٹرنر سٹورنٹ ویڈاوٹ اینی کوچنگ میرے پاس جس موٹیویشن تھی کوچنگ نہیں تھی موٹیویشن تھی اور موٹیویشن 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 کی طرف سے تھی اور اس کے بعد میں نے ایم ای انگلیش میں پرائیویٹ کیا ایم ای انگلیش میں ایک دن بھی ریگلر کلاس ٹینڈ نہیں کی کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی انگلیش کے پروفیسر سے میں پرپر کوچنگ نہیں دی میں سال سٹڈی کی چونکہ میں سال سٹڈی کر رہا تھا اس لیے میرا جو ویا سٹڈی تھا باقی سٹڈی سے بلکل اپوزٹ تھا باقی سٹڈی سٹڈی کے چکر میں تھے اور میں کمپلیکس کا شکار تھا کہ میں پرائیویٹ سٹڈی ہوں میں without پروپر کوچنگ پڑھ رہا ہوں تو شاید میں پیچھے رہا جاؤں گا تو I always wanted to study more and more تو میں سلیکٹی سٹڈی کی بجائے میکسیموم سٹڈی کی اور اپنے سلی پیچھے ہٹ کے انگلیش نیٹریکش کو بہت پڑھا اور دو طرح کی سٹڈی بلے کی ایک انٹینسیو اور ایک ایک کا معنی ہے کہ زیادہ چیزوں پڑھ تو میں نے انٹینسیو سٹڈی کی اور ایک سٹڈی کی اور اس سٹڈی سے الحمدللہ جو انگلیش نیٹریکش کے کانسیپ سے اتنے کلیر ہوئے کہ پی پی ایس سی کے ایکزامنیشن میں میں نے بہت ایزیلی ایکزام کو کالیفائی کیا اور اس کے بعد انٹریوی کو اچھی طرح الحمدللہ کوالیفائی کیا اور ایک بات جو کہ منشن کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پی پی ایسی کے انٹریوی میں ایک خلاف روٹین ایک جونا مجھے سننے کو ملا کہ جو میں انٹریوی دیکھے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو انٹریوی ٹیم کے جو چیئر ون تھے انہوں نے مجھے مجھ جس کا یہ کہا کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ آپ نے ہمیں پرائیوٹ کیا ہو تو آج کس طرح سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی exam کوئی بھی competitive exam کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے خود کو gear up کریں اپنے concepts کو study کریں آپ کو skill ہونی چاہیے اپنے subject کی skill سبجک command ہونی چاہیے آپ کے پاس جسٹ percentage اور cgpa کے چکر میں نہیں پڑھ جب ہم command کی بات کرتے ہیں اس کا minimum standard یہ ہے کہ آپ کا quantitative score ہے آپ کے پاس qualitative competence اتنی ہی گھولی چاہیے اگر آپ نے 60% marks لیے ہیں تو جب interview کیا جائے تو interview team یہ سمجھ جائے کہ آپ کے پاس اپنے subject 60% knowledge جقنی field آپ کے پاس ہونا چاہیے this is the minimum standard اور اس کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکھ